بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ارجمن اسمان ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوھر پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا سلوگن ہے ری ڈیفاننگ دا جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھرو ڈیجیٹرل ڈیسورسز فور کنسپچول لرننگ آج ہم گوھر سکیلپ سیریز اردو جماعت دوم کا سبق نمبر ساتھ کھولیں گے اور وہاں پر موجود نظب ہمدردی کی مش کو حل کر دیں گے پیارے بچوں آئیے چلتے ہیں مش کی طرف سوال نمبر ایک دیئے گئے الفاظ کے معنی سمجھیں اور زبانی جملوں میں استعمال کریں آشیاں گھونسلا چڑیاں نے درخ کی ٹینی پر اپنا آشیاں بنا رکھا ہے اداس غمگین تم اداس کیوں ہو تنہا اکیلا انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا جانو دل سے سچے دل سے ہم اپنے وطن سے جانو دل سے محبت کرتے ہیں شجر دھرخ شجر کاری کا ہفتہ سال میں دو بار مناتے ہیں مشل دیا یا بتی اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل آؤ سمجھیں سوال نمبر دو نظب کے مطابق دروس جواب پر صحیح کا نشان لگائیں کسی شجر کی ٹہنی پر اداس کون بیٹھا تھا کون سا بچہ بتائے گا آپ نے ابھی یہ نظب پڑی ہے شاباش بلبل اداس بیٹھا تھا بلبل پر درست کا نشان لگائیں گے بلبل نے دن کیسے گزارا اس کا صحیح جواب ہے اڑنے چگنے میں آگے دیکھیں گے جگنوں کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے کیرا سوال نمبر تین جواب لکھیں بلبل کیوں اداس تھا بلبل اس لیے اداس تھا کیونکہ رات ہونے والی تھی اور ہر طرف اندھیرہ چھا رہا تھا اگلا سوال ہے بلبل کی مدد کے لیے کون آیا کون سا بچہ بتائے گا جی ہاں بلبل کی مدد کے لیے جگنوں آیا جگنوں نے بلبل کو کیا بتایا جگنوں نے بلبل کو بتایا کہ اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا کیرا ہے مگر راہ میں روشنی کرے گا اگلا سوال ہے آپ کو بلبل اور جگنوں میں سے کون اچھا لگا اور کیوں جی ہاں بلکل صحیح جواب جگنوں اچھا لگا کیوں کہ اس نے بلبل کی مدد کی تھی آگے دیکھیں گے الفاظ سازی سوال نمبر چار درد زیل بسری الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں پہلا لفظ ہے ہے اس کا جملہ یوں بنائیں گے میرا نام آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں میرا نام علی ہے اگلا لفظ ہے ہوں اس کا جملہ بنائیں گے میں پاکستانی ہوں اگلا ورڈ ہے ہیں اس کا جملہ ہے ہم مسلمان ہیں اگلا لفظ ہے میں اس کا جملہ ہے میں ایک اچھا بچہ ہوں آؤ بات کریں سوال نمبر پانچ طلبہ یہ نزب جماعت کے کمرے میں ایک دوسرے کو لے اور آنگن کے ساتھ سنائیں اور آخر میں یہ بھی بتائیں کہ اس نزب کا کوہ سا شیر سب سے زیادہ پسند آیا جی پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اب ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ